میرے آج کی ویڈیو ہے آپ سب کی پروبلم کا حل وہ کیا ہے ڈاننگ پلیٹ کافی زیادہ کومنٹس مجھے آئے تھے کہ ہمارے پاس ڈاننگ پلیٹ نہیں ہے ہمیں کہاں سے ملے گی ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے فراور سٹیج پوڈ یوز کرنا ہے یا کوئی بھی امبرائیٹی کرنی ہے تو ہم کیا کریں اگر آپ یہ ایمازون سے لیں دراز پر تو یہ اویلیبل نہیں ہے ایمازون وغیرہ پلیں تو چار سے پانچ لالر میں یا سمتھی کچھ اتنی ہے تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ گھر بیٹھے میری پہلی بہنیں خود ہی گھر میں کس طرح سے ڈاننگ پلیٹ ہوتی ہے کیا اور ہوتی ہے کہ اس طرح سے پہل پر میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں یہ ہے ہماری ڈاننگ پلیٹ اور دیکھتی ہے یہ کچھ اس طرح سے آپ گھر سے دیکھنے یہ کیسی ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ تھوڑا سا یہ ایج اوپر ہے باکی نیچی ہے یہ کیسے ہوتے ہیں ہماری دندانوں کی حفاظت کرنے کے لئے ہوتے ہیں تو بھئی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو منس آتا ہے کہ فاور سٹیج فوٹ ہمارا آجس نہیں ہو رہا اور ڈاننگ پلیٹ نہیں ہے تو ہم کیا کریں فرسٹ آف آر ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں اگر آپ کے پاس سٹارننگ پلیٹ نہیں ہے جانے کہ یہ آپ فلاور سٹیج فوٹ سپیشلی سنگرز کی مشین پر آپ ورک نہیں کر سکتے ہیں اچھا وہ بھی کافی ساری مشین ایسی ہیں جن کے پاس فیڈوگ یعنی کہ دندانوں کو نیچے کرنے کا آپشن ہوتا ہے پھر بھی اگر آپ یہ ایجسٹ کر لیں فلاور سٹیج فوٹ تو اس میں اتنا گیپ ہوتا ہے کہ آپ کا یہ فوٹ ایزیلی موو نہیں کرتا اور آپ ورک نہیں کرتا نہیں کر سکتے تو جنوم کی مشینز ہو گئیں برادرز کی ہو گئیں سنگرز کے مختلف مارڈلز ہو گئیں تو وہ یہ والی ویڈیو میری کمپلیٹ دیکھیں گے کہ آپ نے کرنا ہے کیا سب سے پہلے آپ نے ایک پیپر لے لینا ہے ہارڈ جو کہ ہمارے ایکسر ریجسٹرز کے اوپر لگے ہوتے ہیں یہ والا اب اس کی اب مٹائی چیک کرنے کی کتنی ہے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا تو اس کو میں نے کیا کیا تقریباً ٹو پوائنٹ ٹو انچ کی چڑائی اور لمبائی ہے جو میں نے اس پیس یہ لائنک آ لی ہے تائم سیونگ کے لیے یہ دیکھیں آپ کتنی ہے ایک بار دیکھ لیں کیونکہ جن کے بعض جاننگ پیڑ نہیں ہے وہ یہ بنائیں گے تو آپ کو کام ایزیلی ہو جائے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ٹو پوائنٹ فائر ہے تھوڑا سے زیادہ ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ کرنا تھا سیزر آپ نے وہ یوز کرنی ہے ج تو جس سے آپ فیبری کٹ نہ کرتے ہو کیونکہ اس طرح کی چیزیں آپ یہ کپڑوں کو خراب بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا ہو گیا کٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں نے ایک لائن لگا دی ہے اسی پہ ہی تقریباً 1.7 انچ اس کی ہے اور یہ بھی میں ایک سٹریپ جو ہے سٹرپ ایسے پتلی میں کٹنگ کر لیتی ہوں پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سٹریپ میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کی لیندھ کے اکورڈنگ میں نے چار کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینا ہے اس کے بعد کوئی بھی اپنے گروہ لینی ہے تھوڑا سی اچھی کونٹی کی فیوکول آپ وہ بھی لیا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر گم لگانی ہے بہت کوئی کلی بن جائے گا ایسے اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے ایک اور پھر ہم نے اس کے اوپر ایک تھوڑا سی گم اور لگائیں گے اور اس کو ہم نے ایسے لگا دینا ہے یہ ایسے بلکل ساتھ کر کے اس میں جو گیپ ہے نا آپ کا تقریباً 1.5 ہونا چاہیے اگر جو بگنرز ہیں ان کو نہیں سمجھا رہی کہ ہم کتنا کریں تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے دندانوں کی حفاظت کے لیے بنانا ہے نا آپ نے ایک سکیل لینا ہے اور سکیل کی مدد سے آپ نے اپنے دندانیں جو ہیں آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے کہ یہ کتنا آ رہا ہے یہ دیکھیں جی 1.7 آ رہا ہے اگر سی ایم کی بات کریں تو 1.5 سی ایم جو ہے یہ ہمارا ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے جتنا بھی گتہ وغیرہ جو بھی کٹنا ہے تو آپ کا گیپ جو ہے وہ 1.5 سی ایم آنا چاہیے وہ زیادہ ہو کم نہیں ہونا چاہیے دیکھیں یہ آ رہا ہے 1.5 سی ایم لیکن میں یہاں تک یہاں تک لیں آوں گی دیکھ لیں آوں گوڑ سے تاکہ کوئی چیز کوئی ڈاؤٹ رہے ہی نا ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے سیم اسی کو بھی میں نے ایسے کے لگا دینا ہے سب کچھ آپ کے سامنے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو کسی کے سامنے کا مسئلہ نہ ہو پہلے میں نے اس پہ پر پیکٹس کی تھی چپ بوٹ کی اچھا جنوم کی یا اس طرح کی مشینز ہو گئیں اگر وہ اس طرح سے بھی کرتے ہیں اور ان کا پورا نہیں ہوتا مطلب کہ ان کا فوٹ اڈیسٹ نہیں ہوتا تو وہ چپ بوڈ ہوتی ہے نا ہارڈ یہ والی اب یہ بھی ٹرائے کر ساتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ میں پہلے ٹرائے کر چکی ہوں یہ ویڈیو سے پہلے میں آلی ٹرائے کر چکی ہوں بنا کے لیکن یہ بہت ادا موٹا ہو رہا ہے تو سنگلز کی مشین کے لیے یہ جو ہے چپ بوڈ جس سے ہم اپنی ڈراز وغیرہ میں ہی جوز ہوتا ہے تو آپ نے یہ بلکل جوز نہیں کرنا ٹھیک ہے بہت زیادہ ہارڈ ہو جائے گا پھر اڈیسٹ نہیں ہوتا صحیح سے یہ مسئلہ خام خام میں یہ دیکھیں یہ ہو گیا اس کے بعد ادھر بھی ہم نے تھوڑی تھوڑی گم ادھر بھی لگا دینی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ادھر بھی لگا دینا تاکہ بیلنس ایکول رہے ہمارے دندانے کی پوری پروٹیکشن ہونی چاہیے اگر آپ نے ایسے ہی کوئی بھی گتہ اٹھا کے لگا دیا اور آپ نے اپنے امبرائیڈری کر لی وہ تو آپ کی ہو جائے گی لیکن اس کے بعد آپ اپنی مشین کا بیڑا غر کر دیں گے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اچھا اگر آپ بگنرز ہیں اگین وہی بات آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ کتنے آپ کے ہیں دندانے اس کی لیندھ کتنی ہے انہوں نے چڑھائی کر لیا تو اس کی لیندھ جو ہے وہ ہے اراؤنڈ 3.2 اب میرے دیکھوں کہ 3.2 cm ہے بلکہ میرا یہ زیادہ ہے زیادہ رکھنا ہے کم آپ نے بالکل بھی نہیں رکھنا یہ تو میرے موبائل کو بتانے کیا ہوگی ہے یہ دیکھیں لمبائی جو ہے میری 3.2 تھا دندانوں کے لئے میں 5 پلے کے لئے اپنے ایکسٹرہ مارجن رکھنا ہے کم نہیں رکھنا اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں دندانے ہمارے سیف رہ جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندہ منٹ ڈرائ ہونے کا آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا اس کا سینٹر کر لینا ہے اس کا سینٹر جو آرہا وہ آرہا یہ ہے پورا پروپر میر کر کے ایک چیز آپ نے کرنی ہے جان چھوانے والا کام نہیں کرنا پھر ہم نے کیا کرنا ہے سیزر لینی ہے ہول ہم نے اپنا اپنی مشین کے ہول سے تھوڑا سا اس کا بڑھا کرنا ہے یہ بہت آرام سے ہو جائے گا کوئی ہے مشکل نہیں ہے نا مشکل آرام سے آپ یہ سوک جائے تو کوشش کریں پھر کریں کیونکہ اب یہ تھوڑا سا فورس لگاتے ہیں تو باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ایسے ہی میں اس کا ہول کر لینا ہے اس کو یہ بیسٹ ہے ایسے اب صحیح ہو گیا یہ دیکھیں ہم نے اس کا ہول اپنی مشین کے ہول سے بڑا رکھنا ہے کم نہیں رکھنا یہ یہاں تھوڑا سا اور یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ درائی نہیں ہوا اس کے نیچے گئر رہا ہے اس لئے اب میں کیا کروں گی اس کو کاٹ کے بلکل سمودھ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس کو میں کاٹ کے بلکل ایونلی سمودھ کر لوں گی دس سے پندہ منٹ اس کو میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ یہ درائی ہو جائے وانا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد بتاتے ہوں کیا کرنا ہے ہیس تو یہ ہمارا پروپرلی ہو چکا ہے ڈرائی اب ہم نے کیا کرنا ہے جو کہ دیکھنے والی بات ہے بہت غور سے ہم نے اس کو ارجسٹ کرنا ہے اپنے ادھر آپ کو نظر آرہا ہول ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا ہول بلکل آپ نے اس کو ادھر رکھنا ہے ٹھیک ہے ہول آپ کو پروپرلی دیکھنا چاہیے بڑا اسے رکھایا ہے کہ کہیں چھوڑا رکھنے کی وجہ سے ہمارے نیجل اوپر سٹٹنا ہو جائے اور پھر ہمارے لئے مسئلہ ہوگا پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایک آپ نے اچھی کوارٹیک کی رہ لینی ہے ٹیپ ٹیپ ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہوتے تھوڑا چھے پتلی لگانے کے بعد جیسے اتارتے ہیں وہ پھر جاتی ہے وہ والے آپ نے جوزنی کرنی ہے مشکین ایسے خام خامیں بری لگے گی نا آدھی لگی ہو یا آدھی اتری ہو نیٹرز کو میں پہلے نیچے کر لیتی ہوں ایسے اور آپ نے یہاں سے ٹیپ نکالنی ہے آپ کے سامنے سارا کچھ کر رہی ہوں جتنی آپ کو میکسیمم اس کی چھوڑائی میں چاہیے ہوگی آپ نے اپنی لینی ہے اس کے بعد آپ نے ایک ضروری چیز کرنی ہے آپ نے وہ کیا کرنی ہے یہ دیکھیں کوئی بھی اپنے فیبرک لینا ہے ایک بار اپنے ٹیپ کو آپ نے فیبرک پر ایسے کرنی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہ بائنڈنگ ٹیپ ہے اس میں بہت زیادہ نا اس میں چپ چپ ہے تو وہ مشین پہ خام خام ایسے لگے گی تو جسٹ وغیرہ بہت جلدی لگے گا اتارنے میں ہمیں مشکل ہوگی اس وجہ سے ہم نے اس کو تھوڑ سے کیا ہے تاکہ ہمیں اس کو اتارنے میں آسانی ہو اس کا میں نے مزید ہارف کرنا ہے اور ٹیپ کو لگاتا ہوں آپ نے ایک چیز کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ہول جو ہے نا دائنگ پلیٹ کا وہ ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے ایم بیلنس نہیں ہونا چاہیے اس کو ایسے کر کے یہ دیکھیں لگاتا ہوں وہ تھوڑ سیدھ ادھر ہوگا تو اپنے دی ہاتھ سے یہ ایک سائیڈ لگ گئی ایک کو میں زوم کر کے دکھاؤں دیتی ہوں یہ دیکھیں اور اگین اب میں نے کرنا ہے دوسری سائیڈ ایکول لگنا ہے بار بار کہہ رہی ہوں یہ ایسے لگاتا ہوں بے تھوڑا سا آپ نے اس کو ایس طرف کر کے کھانچنا ہے تاکہ اس میں کوئی رہی نہ فکس ہو گیا آپ نے اس کو چیک کرنا ہے کہ یہ زیادہ ایکسٹرا موف تو نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا اگر ہو رہا ہے آپ سے تو آپ نے اس سائیڈ سے بھی ٹیپ لگا لینے ادھر وائز یہ ٹیپ ہے اتنی اچھی کہ اس نے نہیں ہلنا اس کے بعد ہم نے اجیسٹ کرنا ہے اپنا یہ فٹ اچھا ایک اور بہت ضروری بات جنومز کی ہو گئی یا دوسری مشینز ہو گئی باقی اور بھی کافی دکومنٹس ہاتے ہیں جنگی سنگر کی مشینیں ہیں تو وہ بھی پوچھتے ہیں تو ان کا بھی حل ہونا چاہیے اگر آپ کا دندانے مشین کے نیچے ہوتے ہیں آپ نے اجیسٹ کیا کرنا ہے یہ کٹنا ہے ہول کرنا ہے لگا دینا نیچے یہ مینجر لگائیں سٹرپ پٹیاں یہ آپ نے نہیں لگا نہیں اجیسٹ اس کو ایک سے دو ہول کرنا اور لگا دینا ہے فٹ کو اجیسٹ کرنے کے بعد چیک کر دیجئے گا کہ اجیسٹ ہو رہی نہیں کتنا ہی لگیا آپ ایک ہول بڑا بھی کر سکتے ہیں جن کے دندانے مشین رکھیں سائی سے ٹیپ لگا لیں فٹ کو اجیسٹ کرنے کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کے لئے ہی آسانی ہوگی اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے اپنی میڈلز کو میں نے کیا کرنا ہے جی اپنی میڈل کو کرنا ہے تھوڑا سا اوپر تاکہ فٹ جو ہے وہ ہمارا ایزی لی جا سکے یہ اور عام ہے یہ ہم نے میڈل کلپ کے اوپر لے کے آنی ہے یہ اب ہم نے کیا کرنا ہے نیڈل کو کرنا ہے نیچے ہو گیا نیڈل کلپ اوپر آ گیا تھوڑا سا پریشر فٹ بار ہے اس کو ہم اٹھائیں گے اس کو اٹھائیں گے اوپر اور اس چیز کو ہم نے کرنا ہے ایجسٹ ایک دفعہ کرنے سے آپ کی یہ چیز صحیح سے ایجسٹ نہیں ہوگی میں آپ کو کلیر لی بتا دے ہوں اس کو ایسے پکڑ کے آپ نے سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ پھر سے کریں گے پھر آپ ایجسٹ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا فلاور سٹیچ فٹ کو صحیح سے ایجسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے کر دینا ہے ٹائٹ فلاور سٹیچ فٹ کو یوز کس طرح سے کرتے ہیں پروپر لی اس کی ویڈیو میرے چینل پر آلیڈی ہے پر جنہوں نے نہیں دیکھی وہ جا کے دیکھ لیں ویڈیو چلے گئے تو لائک کرنا مت پھولئے گا باقیوں کو بھی شیئر کریں کیونکہ یہ کافی زیادہ مجھے اس کی پروپرمز آ رہتی کومنٹس آ رہتی کہ ہمارے پاس جاننگ بریڈ نہیں ہے ہم کیا کریں ہم کیا کریں کہ ہاں سے لیں ہمیں لینے میں مسئلہ ہو رہے تو اب آپ گھر بیٹھے ایزلی بنا سکتے ہیں اور مجھے اپنی ڈھے سار دعاوں میں یاد رکھا گئے ہیں دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے تاکہ میں آپ کے لئے اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز لاتی رہوں ہم نے دھاگہ ہم نے باہر نکالنا ہے نیچے والا اوپر یہ آ گیا ہمارا یہ دیکھیں اب ہم نے ایک بات چیک کرنا ہے آرام سے ہمارا روٹیٹ ہو رہا ہے یہ جو یہ چپ بورٹ تھا یہ اتنا موٹا ہو گیا تھا کہ میں اپنا فٹ اجسٹ کرنے میں مجھے بہت مشکل فٹ اگر اجسٹ کر بھی لیا تھا تو میں فیبریک رکھنا چاہا رہی تھی تو فیبریک اس کے اندر جائے نہیں رہا تھا اس لئے میں نے کہا میں آپ کو پروپرلی بتا دوں گا مائن میں آتا ہے نا اچھے اس نے یوں کیا تو ہم یوں کر دیکھ رہے تو یوں تو ہو جائے یہ دیکھیں فیبریک ایزیلی جا رہا ہے لیکن جب میں نے چپ بورٹ کا لگایا تھا فیبریک جاتا ہی نہیں تھا اندر تو اس لئے اس نار ریکمینڈڈ میں آپ کو پہلے بتا دوں گا کوئی ٹرائی کرے اس کے بعد اس کو پریشانی ہو تو نہ ہو کیونکہ اس کا ہم نے اتنی ہی مٹائی رکھنی ہے جتنی کہ ہماری اس کے بہت پتلی ہے ایک پوائنٹ سے بھی کم ہے اگر میں اپنی اس کے بات کروں تو یہ کتنی ہے ایک پوائنٹ سے بھی تمہارے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ سے بھی اس کے جو ہے نا وہ کم ہے تھوڑی سی چھوڑائی دیکھیں تو اس لئے ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے اس کے بعد ہم اپنا پیٹرن ڈائل کرتے ہیں اور کرتے ہیں اپنی امرائیڈی اور بتاتے ہیں کہ باری مشیر ورڈ کرتی ہے یا نہیں کرتی تو میں نے زنگزگ کیا ہے یہاں سے میں اس کو کر رہی ہوں دو پہ اور یہاں پہ میں کونسا کروں گی ہم میکسیمم بڑا بنا رہے تو میں چھوٹا بناتا ہوں تاکہ اچھا بھی لگے اس کو ہم کرتے ہیں لوس اور اس کو کرتے ہیں ایڈجسٹ ہم اس ساتھ پہ ہو گیا اب ہم کریں گے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں سٹارٹ اگین پہلے ہاتھ سے تھریڈ کو ہم کریں گے کٹ اور کرتے ہیں سٹارٹ ہمیں صورتے ہیں سوکڑ بھائیو oikeوز کو کھریں لائک زیادہ سے زیادہ آپ کی بہت بڑی پریشانی اب ہو چکی ہے ختم اور کتنا پیارا فلاور بن پیا ہے اگر آپ کے پاس دائنگ پلیٹ نہیں ہے تو آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے کی اور اس کی فنشنگ چیک کر لیں بہت اچھی ہے کہیں سے نہیں لگ رہا کہ آپ کے پاس دائنگ پلیٹ نہیں ہے اس سے بغیر بنائے دیکھیں تھوڑی سی چیزوں کا اپنے دھیان رکھنا ہے اور آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں ایسے ہی اب ہم ایک اور شاہ بھی بنا لیتے ہیں اور پیٹرن جو کہ میں ڈائل کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی پیٹرن ہم ڈائل کرتے ہیں اپنا یہ نیڈل اوپر ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں بس خیال مانگتی ہے ہماری مشین ورکنگ آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ دے گی اوکے پہلے گین ایسے سٹارٹ کریں گے پیار سے پھر مشین پہ مزا آیا مجھے تو بہت مزا آیا بنانے میں آپ کو دکھانے میں وارڈ کرنے میں اور ایم سکسیسفل الحمدللہ تو یہ ہو چکا ہے دن اس وئے میں ڈبل پلائی کر رہی ہوں میں بہت خوش ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ فائنلی کیونکہ کافی ادھا کومیرس میں بڑی پریشان تھی کہ میں ایسا کیا کر سکتی ہوں اپنے ویوری کے لئے تو یہ دیکھیں جی تو جن کے پاس ڈائلنگ پلیٹ نہیں ہیں وہ ایزیلی گھر بیٹھے ڈائلنگ پلیٹ بنا سکتے ہیں چار پانچ ڈالر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پیسو کو سیف کریں کسی ایسی کس کے لئے لگائیں جو آپ کے لئے کام آسکیں کچھ اور چیزیں لے لیں تو یہ دیکھیں جی ہمارا ورک کر رہا ہے اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کے فیڈبیک مجھے چاہیے ہی چاہیے کیونکہ دیکھیں اپنی بڑی اپنی پرولیم سول کیا ہے اور لیکس کیجئے گا باگیوں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے اب آپ برائیڈ بھی کرنا چاہیں وہ بھی آپ بہت اچھی کر سکتے ہیں مجھے اتنی اچھی فیلنگ آرہی ہیں اس کا ورک اس کی ہر چیز بلکل ویسے ہی ہے جیسے ڈائننگ پریٹ کی ہوتی ہے تو ہو گئی پریشانیہ کی ختم اپنی دھیر سارے دعاوں میں مجھے اگن یاد رکھے گا میں آپ سے چاہتی ہوئی اجازت ملے گی نیکس کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ